فرمان ہوتا ہے کہ نہ گلا تدبیر اپنی نہ ہی خود تحریر ہو سب سے اتم لیکھ گابی ماتے کی تقدیر ہو تو اس کے جواب میں دوسرا فرمان ہوتا ہے کہ نہ ضروری نفس طاقت نہ ہی انگ درکار ہو لیکھ چم کے جب فقیری راجہ دروار ہو ان کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ جب انسان لاکھ کوششیں کر کے اور ہمت ہار جاتا ہے کہ کوشش بہت کی لیکن اس کے ریزلٹ نہیں آئے تو اس وقت پھر اوپر والا جواب دیتا ہے کہ تیرے باڈی پارٹس تیرے جو بھی محنت ہیں تیرے ایفرٹس وہ اتنے زیادہ ضروری نہیں لیکن جب قسمت چمکتی ہے تو اس وقت ریزلٹس آٹومیٹک لی آتے ہیں جہاں دوستو جب ہم لوگ بہت زیادہ محنت کر کے ہار جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پیسہ بچ کیوں نہیں رہا پیسہ کہاں چلا گیا تو اس وقت پیسہ نہ بچنے کی حالت میں انسان اپنا ہنسلا ہار جاتا ہے اور اگر آپ بھی اسی طرح سے ہنسلا ہارے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپی کے لیے ہے اس کو پورا ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پاس بھی پیسہ ٹکتا کیوں نہیں ہے پیسے کی برکت کیوں نہیں ہوتی پیسہ کہاں گائب ہو جاتا ہے اتنا کمانے کے باوجود یا اگر کما ہی نہیں پا رہے تو اس کا کارن کیا ہے آپ کو بھی آپ کی میند کا فل کیوں نہیں مل پا رہا دوستو جب ہم لوگ اپنی کنڈلی دکھاتے ہیں تو سب سے جو ضروری گرہ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے چندرما گرہ چندرما گرہس فاسٹسٹ موونگ پلانٹ ہوتا ہے بہت تیز چلتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں اور چندرما ہمارے لیکوڈ کیش کا کارک ہے ویسے ہی لکشمی یعنی کی پیسہ جو ہے وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے آپ کے ہاتھ سے ایک نوٹ بھی خرچ ہو گیا تو وہ شاید ہی کبھی دوبارہ آپ کے پاس واپس آئے گا اسی لئے لیکوڈ کیش کو چندرما گرہ سے دکھا جاتا ہے دوستو چندرما جو ہے جب بھی آپ کی کنڈلی میں پیڑی تاوستہ میں ہوتا ہے چاہے وہ کسی خراب گھر میں بیٹھا ہوا ہو یا کسی خراب گرہ کی درشتی چندرما پر پڑ رہی ہو تو ایسی حالت میں آپ کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا کون کون سے گرہ چندرما کو خراب کرتے ہیں کیتو گرہن لگا دیتا ہے چندرما کو اس لئے چھٹے گھر میں کیتو کو اچھا نہیں مانتے شنی گرہ چندرما کو پیڑیت کر دیتا ہے اس لئے آٹھ میں میں دس میں گھر میں گیار میں گھر میں چندرما کو شب نہیں مانا جاتا اس کے بعد سورے اگر چندرما کو خراب کر دے یا جلا دے تب بھی بلیکوڈ کیش ہمارے ہاتھ میں نہیں ٹکتا ہے اس لئے پانچویں گھر کا چندرما ان لوگوں کے پاس بھی پیسہ رکتا کم ہے رہو جب چندرما کو دیکھتا ہے تو پیسہ جو ہے وہ illusion کا ہوتا ہے بیگانہ پیسہ ہوتا ہے کرزے کا پیسہ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ پیسہ بھی صرف خیالوں میں رہ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب بدھ چندرما ایک ساتھ ہو جاتے ہیں یا بدھ چندرما کو دیکھ لیتا ہے یا چندرما کے گھر میں بدھ ہوتا ہے یا پھر تیسرے گھر میں یا چھٹے گھر میں چندرما ہو جاتا ہے یا بدھ کے گھروں میں چندرما ہو جاتا ہے ایسی حالت میں بھی انسان کی جو مانسکہ وستہ ہے پیسوں کے لہاج سے بہت زیادہ خراب مان لی جاتی ہے تو یہ سب گرہ یا یہ سب گھر ان گھروں میں چندرما ہونے پر آپ کے پاس لیکوڈ کیش ٹک نہیں پاتا تو ایسے میں انسان اپنی مانسکہ وستہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ پیسے کی برکت کیوں نہیں ہوتی ہم کام تو کرتے ہیں کماتے بھی ہیں پیسہ چلا کہاں جاتا ہے تو یہ آپ کے مین مکھہ کارن ہیں پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہ ٹکنے کے اب ان سب کارنوں سے راحت کیسے لی جا سکتی ہے دوستو پیسے کو اپنے پاس ٹکانے کے لیے ٹھہراو کے لیے آپ کو اس ویڈیو میں میں الگ الگ اپائے دینے جا رہا ہوں جس سے کی آپ کے گھر میں برکت بڑے گی برکت بننے کے لیے جو ضروری تتھ ہیں وہ بھی ایکسپلین کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اپائے بھی بتا رہا ہوں ان کو کیجئے آپ کے گھر میں پیسے کی برکت ہوگی تو سب سے پہلا اپائے یہ ہے کہ آپ کے گھر میں شیو بھگوان کی اگر کوئی تصویر ہے یا مورتی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے سمادھی سوروپ میں ہونے چاہیے دوسرا ہر گھر میں تقریباً ماتا لکشمی کی تصویر یا کوئی مورتی ضرور ہوتی ہے تو ماتا لکشمی ہمیشہ آپ کے گھر میں چوکڑی مار کر یعنی کی بیٹھی ہوئی عوستہ میں ہونی چاہیے اگر آپ کے گھر میں لکشمی ماتا کی تصویر کھڑی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ایسے دوڑتا ہوا پیسہ آئے گا دوڑتا ہوا چلا جائے گا اور برکت نہیں ہوگی یعنی جتنا کمائیں گے اُس سے زیادہ ہی خرچ ہو جائے گا یعنی لکشمی ماتا کھڑی ہے وہ ایسے ہی آئے گی ایسے ہی چلی جائے گی اُس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں دودھ کو کھٹا لگا کر دہی یا پنیر میں کنورٹ کرنا بند کر دیجئے کیونکہ کھٹائی جو ہے وہ کیتو گرہ کی ہوتی ہے اور کیتو چندرما کو گرینڈ لگا دیتا ہے اس لیے اگر آپ اپنے گھر میں دودھ کو دہی بناتے ہیں یا دودھ سے پنیر بناتے ہیں یا پھر دودھ کو بھون کر کے اس کا مابا یا کھوا بناتے ہیں تو آپ اپنے چندرما کو خود خراب کر رہے ہیں ایسی عادتوں کا پرہیز کرنا شروع کر دیجئے ان عادتوں سے آپ اپنے چندرما کو خراب کرتے ہیں پیسے کی برکت نہیں ہوتی چوتھا اُپائے کی جب آپ اپنے گھر میں اپنی ماں کو یا اپنی دادی کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں تو ایسے میں چندرما گرہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں رشت ہو جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کے گھر میں برکت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ اپنے گھر میں اگر کلا کلیش کا محول رکھتے ہیں تو آپ کا منگل بد ہوگا تو جہاں منگل بد ہوگا وہاں چندرما نہیں رہیں گے تو چندرما کمزور پڑ جانے پر آپ کے گھر میں پیسے کی برکت ہٹ جاتی ہے اس لیے اپنے گھر کی جو بزرگ لیڈیز ہیں ان کے پاؤں چھو کر کے آشرباد لینا شروع کر دیجئے اور اس کے ساتھ منگل بد کے اپائے بھی کیجئے اور ان میں سے جو بیسٹ اپائے ہے وہ ہے دو اپائے یعنی کہ آپ کو گھر میں جو رات کی آگ ہے یعنی لازٹ ٹائم جب آپ اپنے گھر میں گیاس آف کرتے ہیں تو اس وقت گرم گرم تبے پر تھنڈے دودھ کے چھٹے دینا شروع کر دیجئے اور مٹی کے تبے پہ گوڑو والی میٹھی روٹیاں پکا کر گریبوں میں ضرور بانٹا کریں ان دونوں چیزوں سے بھی آپ کے گھر میں پیسے کی برکت بڑھنی شروع ہو جائے گی آپ کے ریزلٹ بیٹر ہونے شروع ہو جائیں گے جو لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنے جو لیبر ہے مزدور ہیں سٹاف ہے کوئی بجن اٹھانے والے لوگ ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی سٹاف ہے تو ان کو آپ فرائیڈ پکوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میٹھا منگلوار اور شنیوار کو ضرور کھلایا پلا کریں اور کوشش کریں کہ سٹاف کو چاہے کی جگہ دودھ پلانا شروع کر دیجئے جیسے جیسے آپ مزدوروں کو دودھ پلانا شروع کریں گے ویسے ویسے آپ کے گھر میں پیسے کی برکت بڑھنی شروع ہو گی آپ کی دکان پر برکت بڑھنی شروع ہو گی آپ کے دکان میں یا آفیس میں بھی لکشمی ماتا کی کھڑی ہوئی تصویر نہ رکھیں بیٹھی ہوئی تصویر ہو جس میں دونوں آتھوں سے وہ سونے کی اشرفیوں کا اشیرواد دے رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے چندرما کو مضبوط کرنے کے لیے اور کیا اوپائے کرنے ہیں دوستو آپ کو اپنے گھر میں جو water source ہے جہاں سے آپ کے گھر میں پانی آتا ہے یا پھر اگر آپ کے گھر میں submersible ہے تو آپ کو اس submersible کی boring کو کبھی بھی خراب نہیں ہونے دینا ہے بند نہیں ہونے دینا ہے اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے نئی boring کروانی ہے تو وہ اپنی کنڈلی کو دھیان میں رکھ کر estro واسطو کے accordingly یا لال کتاب واسطو کے accordingly ہی boring کروائیں جس گھر میں کنڈلی کے جس گھر میں آپ کا چندرمہ ہے اس گھر کی direction کے accordingly اسی same direction میں boring کروائیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے directions جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1st house east کو represent کرتا ہے 2nd house جو ہے north west 3rd house south 4th north east 5th east 6th north 7th south west 8th south 9th bramistan 10th west 11th ڈی west inner directions کے accordingly آپ اپنے گھر میں نئی boring کروائیں سکتے ہیں تو ایسے ہی بہت سارے اپائے لے کے میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک میرے ویڈیو کو like ضرور کریں اور چینل کو subscribe کر کے bell icon ضرور press کر لیجیے گا بہت شکریہ ویڈیو سننے کے لیے دھنیا بات